دلی کی ہوا اور زہریلی کئی جگہ پر ایکیو آئی چار سو پار پہنچ چکا ہے آنند بیہار کے پاس چار سو پانچ ایکیو آئی درج کیا گیا ہے تو وہیں اکشر دھام مندر کے پاس تین سو اکسٹ ایکیو آئی درج کیا گیا ہے یہ بہت گمبیر وشہ ہے پردوشن کا دلی میں لگتار پردوشن بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے ہی سردیوں کا موسم آتا ہے دلی میں پردوشن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ گمبیر سمسے دلی میں پیدا ہو جاتی ہے دلی کی ہوا زہریل ہوتی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کئی علاقوں کا ایکیو آئی چار سو پار پہنچ چکا ہے آنند بیہار میں ایکیو آئی چار سو پانچ درج کیا گیا ہے تو وہیں اکشر دھام مندر کے پاس ایکیو آئی دین سو اکسٹ پہنچ چکا ہے یہ بہت گمبیر شرینی میں آتا ہے اس پر نظر بنائے رکنا بہت ضروری ہے انسانوں کو بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے دلی کی ہوا زہریلی لگتار ہوتی جا رہی ہے دلی کے کئی علاقوں میں ایکیو آئی چار سو کے پار پہ آنند بیہار کے پاس ایکیو آئی چار سو پانچ درج کیا گیا ہے